بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک اور زبدہ سے انفارمیشن شیئر کرنے جا رہی ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کن مچھر بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور یہ ڈینگی کی وجہ بھی بنتے ہیں تو اس لئے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈینگی کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے اور اس کا کیا علاج کرنا چاہیے ویڈیو کو ایم تر دیکھئے گا پسند ہے تو لائک کو شیئر کیجئے گا چلی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ڈینگی ایک وائرل ڈیزز ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پیدا ہوتی ہے یہ ایک خاص قسم کا مچھر ہوتا ہے جب یہ مچھر ایک ایسے انسان کو کاٹتا ہے جس میں ڈینگی کا وائرس موجود ہوتا ہے تو یہ مچھر وائرس لے کر جب دوسرے انسان کو کاٹتا ہے تو اس طریقے سے یہ وائرس دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے ڈینگی پھیلتا ہے اگر اس کا صحیح طریقے سے ٹویٹمنٹ نہ کیا جائے تو پلازما لیف ہوگی یا بلڈنگ ہوگی انسان کے اندر تو انسان شوک میں جا سکتا ہے یا مر بھی سکتا ہے اب ہم ڈینگی فیور کے سمچنمز پر بات کر لیتے ہیں کہ ڈینگی فیور بار بار ہوتا ہے اترتا ہے اور چڑھتا ہے اور آپ کے جوائنٹ میں بھی درد ہوتا ہے مسیند میں درد ہوتا ہے اور ساتھی باڈی میں ریڈنیس پیدا ہوتی ہے آپ کو اس ٹمک میں درد ہوتا ہے اور آپ کو رولٹی فیل ہوتی ہے تو یہ سارے سمٹمز ڈینگی فیور کے ہوتے ہیں ڈینگی میں ہم کوئی انٹی بائیوٹک یوز کر کے ڈینگی کو ختم نہیں کر سکتے جیسے کہ ہم بیکٹیریا کو انٹی بائیوٹک استعمال کر کے ختم کر لیتے ہیں لیکن ڈینگی میں ہم ایسا نہیں کر سکتے تو اس میں زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا ہے ساتھی فیور کو ختم کرنے کے لیے میڈیسن لینا ہے اور ڈائیریا کو ختم کرنے کے لیے انٹی بائیوٹک لے لیں گے لیکن ڈینگی کو ختم کرنے کے لیے کوئی میڈیسن نہیں ہے ڈینگی سے بچاؤ کے لیے احتیاط کریں اور جس کو ایک بار ڈینگی ہو جائے تو دوبارہ ڈینگی اس کے لیے جاندیوہ ثابت ہو سکتا ہے تو اس لیے احتیاط ضروری ہے پورے آسین کے کپڑے پہنیں مچھے دانی کا استعمال کریں پانی کو جواہ کرنے سے ایوائیڈ کریں اس کو ٹھیننے نہ دیں اس بیماری میں پلیٹی لیٹس لیول کم ہو جاتے ہیں تو پلیٹی لیٹس کو زیادہ کرنے کے لیے پپیتے کے پتے پیس کر پلائیں تو پلیٹی لیٹس لیول بڑھ جاتا ہے اب ہم آپ کو طبع نبوی سے علاج بتاتے ہیں ایک تو ہر نماز کے بعد آیت القرصی ایک مطبع پڑھ لیا کریں تو کسی قسم کا بخار نہیں ہوں گا خجور کے درخ کی شاہ یا اس کی لکڑی کو گھر میں جلالیں تو اس کے دھویں سے مچھروں کے اپنے اندر جو بھی زہر موجود ہوتا ہے وہ بیکار ہو جائے گا طبع نبوی سے اس کا علاج یہ ہے کہ پانسو گرام شہد لیا جائیں اور جو ملکہ مکھی چھتے کے اندر روائل جیلی بناتی ہے سو گرام روائل جیلی لینے اور سو گرام پروپلس لینے پروپلس ایک ایسی لیئر ہے جب مکھی شہد بناتی ہے تو شہد کے اوپر اور نیچے ایک لیئر آتی ہے اس کو پروپلس کہتے ہیں تو پانسو گرام شہد میں سو گرام روائل جیلی اور سو گرام پروپلس ملا کر روزانہ آپ آدھا چمچہ صبح اور آدھا چمچہ شام کھائیں ڈینگی مچھر کے کاٹنے سے بھی آپ ڈینگی سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے ڈینگی کے گھریلیو ٹوٹ کے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ کھولتے گرم پانی میں آدھا لیمونی چھوڑ لیجیے اور اس کے بعد آپ اس میں پپیتے کے پتوں کا پاودر ون فور ٹی سپون اور صرف ایک ثابت کالی مرچ لے کر اس کا پاودر بنالیں وہ شامل کر لیں اور یہ ڈینگی کے مریض کو پلائیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا امید ہے آپ کے لیے یہ انفارمیشن بہت فائدہ مند ہوگی اپنا خیار رکھئے احتیاط کیجئے اللہ حافظ